زندگی کو بڑھانے والی مجون اور بیماریوں کو بغا دینے والی مجون اور جسم میں چستی اور پھرتی اور صحت کی ایسی لہر پیدا کرنے والی مجون جس کو بڑے بڑے طبیبوں نے یقین کرے سراحہ ہے اور اپنے مطب کا مایہ ناز مجون بنا کر رکھا ہے اور لاکھ اور ایک مایہ ہے اس نسخے کی تیاری آپ کو حیرت میں ڈال دے گی تاجب میں ڈال دے گی اس نسخے کی طاقت ایسا لا جواب نسخہ یقین کرے آپ اس نسخے کو بنانے پر مجبور ہو جائیں گے ایسی بیماریاں جو آپ کے جوڑوں میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے اندر گھر کر کے بیٹھ چکی ہیں ایسی بیماریاں جو نہ جانے میں آ رہی ہوں آپ دویات کھا 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 تھک چکے ہو ڈاکٹر اور حکین گھٹنے ٹیک چکے ہو اس نسخے کو استعمال کر لیں یقین کرے ایسے بیماریاں کو کھینچے گی ایسے بیماریاں کو کھینچے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں ایسی جوانی کی لہر پیدا کرے گی پھرتی کی لہر پیدا کرے گی جسم میں ایسی روح ہوں گے گی جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہیں ایسے آپ کو ینگ کر دے گی نوجوان کر دے گی قوم عمر کا حصہ کوئی بھی ہو نسخہ میں سک سکرین کے اوپر لکھ دوں گا تھوڑا لمبا ہے آیا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ بولنے میں مسئلہ نہیں بول دوں گا لیکن آپ کو لکھنے میں یہ ہے کہ آپ سکرین شاٹ لے کر آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکیں گے اس کی تیاری یوں ہے کہ چالیس دن سے آپ نے چھے مہینے تک چالیس دن کر لیں اگر جلد آپ نے اس کو استعمال کرنا آپ کے پاس ٹائم کم ہے چالیس دن آپ نے جو ہے اس کو گندم کے گلے میں یعنی گندم کے ڈھیر میں آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے دبا کے رکھ اس کے بعد آپ نے اس کو دو رتی سے چار رتی آپ دودھ کے ساتھ اس کو کھایا کریں گے اس کی تیاری ایسی ہے سارے کو مکس کرتے ہیں مکس کر کے اچھے طریقے ساری دوائیوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے اس کا پارڈر بنا لیں پارڈر بنا کے آپ نے اس کو مٹی کے کوزے میں ڈال کر مٹی کے کوزے میں ڈال کر بند کر کے آپ نے گندم کے گلے میں رکھ دینا اس کو ٹھیک ہے چالیس دوز کے بعد اتار لیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور ایک رتی سے دو رتی دودھ سے کھاتے ر یقین کریں کائیہ کو پلٹ کے رکھ دے